السلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے کل کا پروگرام سوہیل خان صاحب کے ساتھ سینئر جنرلسٹ ریپورٹر اور اینلسٹ اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے ایس کے نیوز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سبسکرائب کریں کوشش کر رہے ہیں کہ حقائق کے اوپر اور سچی خبریں آپ تک جو سچی جیزیں آتی ہیں آپ تک یہ نہیں ہے خاص طور پر کہ ہمارے ہاں میڈیا کے اندر خاص چند لوگ ہیں جنہوں نے کل کی جو ہیرنگ کو بتایا تھا جسیس قاضی فازیسہ صاحب کی میسیس کے حوالے سے کہ سارا منی ٹریل آ گیا ہر چیز سامنے آ گئی سات لاکھ اکاون ہزار پاؤنڈ جو ہے پروپٹی خریدی گی سات لاکھ چھپن ہزار یہاں سے ٹرانسفر ہوا سارا منی ٹریل کلیر ہو گیا پوزیشن یہ نہیں ہے سویل صاحب آپ سے جانے سے پہلے میں ایک چیز کلیر کر دوں ناظرین کے لیے لیکن اس صاف لفظوں میں کیا طریقہ اکار کیا ہے ہمارے ہاں ایک لیمٹ ہے آمدن ڈیکلیر کرنے کی کسی دور میں ساٹھ ہزار کسی دور میں لاکھ کسی دور میں تین لاکھ تک چلی گئی اور ایک سٹن لیمٹ ہے کہ اس وقت تک آمدن ٹیکسٹیبل لیمٹ ہے اگر اس سے زیادہ ہے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں لاکھ روپیہ اپنی آمدن ڈیکلیر کرتا ہوں اور میرے خرچے ہیں دو لاکھ روپیہ تو وہ جو لاکھ روپیہ خرچہ میں فاستو کر رہا ہوں ان ایکسپلین انویسٹمنٹ ہے وہ پیسے میں نہیں اس کا مطلب ہے پیسے میں نے آمدن میں نے غلط ڈیکلیر کی اب اگر میری پوزیشن آجائے میں پبلک آفیس ہولڈر ہوں وہاں وہ ٹیکس چوری کلائے گی اگر میں عزر صدیق ایز ایڈوکیٹ شو کر رہا ہے یا سویل خان ایز ای جنرلیسٹ شو کر رہا ہے اگر ہی میں پبلک آفیس ہولڈر ہوں تو وہ لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ کنسیڈر ہوگا کہ وہ آپ کا بلیک پیسہ ہے آپ نے کرپشن یا کرپ پریکٹسز سے کمایا ہے اور نہ آپ ڈیکلیر کریں یہ ایک واضح فرق ہے میں مثال کے طور پر کیا کرتا ہوں میں ایک گھر ڈیفنس میں خرید لیتا ہوں یا میں میسز کے نام پر خرید لیتا ہوں آمدن میری ایک کروڈ پر آہ میں نے ڈیکلیر کی گھر میں نے لے لیا چار کروڑ کا اور بیوی کے نام ہے میں کہوں میں نے تو پیسے نہیں بنایا میری بیوی کی ہیں پبلک آفیس ہولڈر کے سپاؤس کیوں بچے کیوں اگر تو وہ خود ٹیکس گزار ہیں میری بیسٹس ٹیکس گزار ہیں اور وہ باقیدہ ٹیکس دیتی ہیں ہر مہینے اور لاکھوں روپیہ ٹیکس چاہتا ہے اب وہاں جو بات سامنے آئے گی نا کلیر کہ آمدن ان کی ایک کروڑ روپیہ فرض کریں گھر لے لیا ہے پانچ کروڑ کا وہ چار کروڑ روپیہ کالا دن کھیلائے گا بلیک منی کہلائے گا بلیک منی یا تو کرپشن کا یا ڈرگ کا پیسہ یا ایسا پیسہ جو اس پر میں نے ٹیکس نہیں دیا ہے اور وہ وائٹ منی نہیں ہے وہ بلیک منی کہلائے گا تو پبلک آفیس ہولڈر کے طور پر وہ کرپشن کا ٹیٹ کیا جائے گا سیکشن نائن آف دی نیب آرڈینرز میں پبلک آفیس ہولڈر ہوں میں فرض کریں میں نہیں ہوں وہ مجھے پھر ایکسپلین کرنا پڑے گا چونکہ بی بی نے تو اپنا جتنا ٹیکس پر ریٹرن تھا ایک کروڑ دے دیا گھر ہے پانچ کروڑ کا تو چار کروڑ پہ جو ہے نا وہ بلیک منی کلائے گا کرپشن کا پیسہ کلائے گا یہ کانون ہے بڑا کلیر ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے یہاں پر سناولہ کے حوالے سے یہ بات دیکھ میں پھر کرتا چلوں کہ وہ پبلک آفیس ہولڈر ہیں کوئی منشیات کے حوالے سے بات اگر ہوئی ہے منشیات کے کانٹیکس میں اگر بات ہوئی ہے منشیات کے اگر چیز کو سامنے رکھ کر دکھا جائے تو وہ جو پیسہ ہے مثال کا طور پر منشیات پکڑی گئی ہیں وہ منشیات کے کانٹیکس سے جرم ہیں پروپٹیز جو بنائی ہیں میں نے پروپٹیز آج کے بعد جو میں بناؤں گا تو منشیات سے پکڑا کہنائی ہیں آج سے پہلے جو پروپٹیز ہیں وہ پبلک آفیس ہولڈر ہونے کے حوالے سے وہ کرپشن کا پیسہ کہلائے گا یہ میں نے سیمپل سی بات کلیر کی ہے سوئل صاحب میرا ٹائم تھوڑا سا میں نے زیادہ لے لیا ہے کل بڑا چچا رہا یہ سات لاکھ اکاون ہزار پاؤنڈ جو ہے اور سات لاکھ پس پن ہزار کلیر کر دیا لیکن آج سپریم کورٹ کے سامنے جب سرینہ ایسا صاحبہ اور جسس قاضی فائزہ پیش ہوئے وہ عدالت نے جب اختتام ہوا تو کون سے سوال پوز کیے اور ان سوال کا مقصد کیا اس سوال کا ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً جب سے یہ کیس شروع ہے تو عدالت میں بلکل ایک جذبات کے سین بھی بڑی کافی دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں اور جو کہ پیٹیشنر جیج ہے جذبات کے کیا زینیاں کسی نے کوئی ٹنگ کیا جذبات سے ہی رو کیا سنے کوئی رویا تھا عدالت کی اندر آج سرینہ ایسا جو کہ جسٹس قاضی فائز ایسا کی جو اہلیہ ہے وہ گناہ ظاہر ہے دیکھیں عزر صدیق صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ انڈر کوئسچن ہو جاتے ہیں جب آپ کے آپ کے کیس فائل ہو جاتا ہے تو چاہے آپ گناہگار ہو چاہے بے گناہ ہو لیکن آپ کو بے گناہی ثابت کرنی پڑتی اور کوٹ میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ خان ہے یہ غریب ہے یہ امیر ہے یہ لہن لارڈ ہے یا کوئی کوٹ کے سامنے تو پھر آپ یہ ایک لٹیگنٹ ایکسائل اور کوٹ ظاہر ہے پھر عدالت تو پھر جذبات وزبات پہ نہیں چھلتی اور عدالت نے تو فیکس پہ چلنا ہوتا ہے عدالت نے تو قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے عدالت نے تو آئین کو فالو کرنا ہوتا ہے تو آج جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی اہلیہ انہوں نے اپنے دلائل جاری رکھیں اور بہت بڑی تفسیر ہے لیکن سمپل اس میں ایک بات یہ ہے کہ جسٹس ملی بختر صاحب نے اسے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فل موقع نہیں دیا گیا آپ کو اپورشنٹی نہیں پروائیڈ کی گئی آپ تو خود اس کیس میں آ گئی تھی اور آپ نے پچھلے سال جون میں ویڈیو لنک کے ذریعے آپ نے استعداہ کی تھی بلکہ آپ کے شوہر صاحب نے کہا تھا کہ میری بیوی کہنا چاہتی ہے تو خود میں الو کر دیتا اور پھر ویڈیو لنک کے وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے باتیں بتائی تھی ٹھیک ہے نا تو اس پہ منیب صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ کا خود یہ ہم نے تو آپ کو یہ دیئے فل اپورشنٹی تو اس پہ پھر وہ مطلب تھوڑا سا جذباتی سی ہوگی انہوں نے کہا کہ میں خود اس لیے آئی تھی کہ اس وقت میرے والد صاحب علیل تھے اور انہوں نے مجھے خود کہا کہ جناب اب آپ کے آپ کے شوہر پہ مسئلہ آگیا ہے آپ کا حوالہ آگیا ہے تو لہٰذا آپ کو کوٹ جانا چاہیے آپ کو عدالت جانا چاہیے آپ کو اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے تو وہ عدالت میں آئی تو اس پہ پھر ان کے جو شوہر ہے جو کہ جسٹس کازی فائز عیسیہ صاحب وہ دوبارہ روسٹمپ ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب میری مسئل جو ہے وہ پہلی دفعہ کسی مطلب ہے بہت سارے لوگ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں تو لہٰذا اس کو اپنے انداز سے دلائل جو ہے وہ دینے کیا اس کو اس کو اجازت دی جائے اور انہوں نے جسٹس کازی فائز عیسیہ نے پھر یہ بھی دیریکٹ کہا کہ آج میری بیوی اس عدالت کے سامنے کل آپ کی بیویاں جو ہے کل آپ کی بیویاں جو ہے اس عدالت میں ہوں گی تو پھر جسٹس ملی بفتر صاحب نے کہا کہ جناب میں اس سپریم کورٹ کا جج ہوں اور اس بینچ کا حصہ ہوں اور سوال کرنا میرا حق ہے اور ان کو جواب دینا ان کو جو ہے نا یہ ان کو لازمین جواب دینا پڑے گا کیونکہ ہم نے فیکٹس پہ جانا ہے ہم نے لوگ پہ یہ کیس ڈیسائیڈ کرنا ہم نے قانون کے مطابق یہ کیس دائر کرنا اس پہ فیصلہ کرنا تو لہٰذا میں تو سوال کر سکتا ہوں تو اس پہ پھر یہ جو سوالات تھے اور پھر اس پہ اس سے پہلے جسٹس عمرتہ بنیال صاحب نے بھی سوال بہت مطلب نوگ جو کی جب جسٹس قاضی فائزی صاحب کافی جذباتی ہو گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھا کہ جناب خدا مجھے غرق کرے اگر میں اس کرسی کر رہا ہوں میں تو صرف اسلام کے میں میں قانون کی دستی کے لئے کر رہا ہوں تو جو آپ نے جو کہا ہم نے ادھر ادھر کی باتیں ہی کر رہی ہیں وہی بات آگی نا تو بارال اس پہ جسٹس عمرتہ بنیال صاحب نے کہا جناب اس کا پھر یہی حل ہے کہ آپ ہمیں تین سوالوں کی جوابات دے اور اگر آپ نے یہ جوابات دے دی تو پھر ہو سکتا کہ یہ ختم ہو جائے مطلب یہ یہ بات ختم ہو جائے گی تو وہ جو تین سوال آتے وہ پہلے سوال جو نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے جو کی پراپرٹی خردے ان ٹرانزیکشن میں جسٹس کازی فائز ایسا کا دی تین سوال یہ ہے کہ جو جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی اور اس میں جو اخراجات کی مد میں جو پیسے لگائے گئے اس سے بھی جسٹس کازی فائز ایسا کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تین سلیم باجوہ ساتھ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کمپنیا بنائی اس کو کوئی پوچھ تین والا نہیں ہے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کافلا کیوں لٹا مجھے رہزانوں سے گلہ نہیں تیری رہ باری کا سوال ہے سوال جا آپ سے پوچھا جا رہا ہے عدالت میں ہیں اور باقی نے کیا کیا نہیں کیا اس کے خلاف جائیں درخواست دار کریں آپ پٹیشن بن جائیں پٹیشن دائے گی آئیں کوڈ میں آئیں اگر وہ جواب دیں گے بجائے اس طرح کے توحمت لگا یا الزامات لگانا یہ کسی طرح کی میں نہیں سمجھتا کہ اجازت ہے اور نہ آئین نوٹس عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے نفاظ کے لیے ہوتا میرا کیس ایف بی آر کو بجوانہ عوامی اہمیت کا معاملہ نہیں تھا میرے خلاف دیا گیا حکم واپس دیا جائے اس پر جس منی وقت نے کہا تھا آپ کو بقاعدہ سمہات کا موقع فراہم کیا گیا عدالت بہت سے مقدمہ میں بزابتہ فریق بنائے بغیر بھی فریق سن سکتی ہے آپ 18 جون 2000 کا اپنا بیان کھولیں مجھے کوئی بزابتہ نوٹس جاری نہیں کیا گیا تا میں جا جوں آپ میرے سوال کا جواب دینے کی پابند ہے عدالتی کاروائی آپ نے ججز نے چلانی کیا آپ یہاں اور بہت سمپل سا سوال ہے آز خود نوٹس کا ذکر کر رہے ہیں آپ تو سویل خان صاحب یہاں موجود ہیں آز خود نوٹس تو آپ پتہ پرانی تاریخ آپ کے سامنے چیف جسٹس لیا کرتے ہیں جسٹس کالی فائز حصہ کی آز خود نوٹس کی تو بڑی خود تشریف لائیں آپ نے آ کر ایک چیز تھی اور یہ قانون ہے موجود ہے سبجیکٹ کے اوپر جسٹس کالی فائز صاحب نے بھی ذکر کیا تین آز خود نوٹس کا ذکر کر دیا انہوں نے بھی آج میں ایک سوال آپ سے پوچھ ہوں جسٹس کالی فائز صاحب نے فیضا ایڈوکیٹ جنرل جو آئے سے شرکت بھی وہاں پر سیمینار کے اندر وہ والا ایشو تھا نہیں وہ عزر صدیق صاحب دیکھیں یہ تو عام سی بات ہے آپ خود وکیل ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن عوامی نیشنل پارٹی پاکستان مسلم لیگ لائر فورم پی پی لائر فورم آوابی نیشنل پارٹی فورم جتنے بھی جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کے اپنے لائر ونگز ہوتے اور اس میں جو مختلف جو بار اور جو بار کونسل کے صدور ہوتے ان کا بھی کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے کسی پارٹی سے تو اب اس کا کیا تعلق تھا کہ وزیراعظم کاش گورنمنٹ کے پیسوں پر خرچہ کرتی وہ پیس 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 اکی دور ایڈ کرنوں آپ کو آپ کا بنیادی نکتہ ہے کہ آپ کو سماعت کا موقع عدالت میں دیا گیا اپنا بیان نہیں پڑھیں گی تو منفی تات ہو جائے گا اگر عدالت سمجھتی ہے کہ بضابطہ سماعت ہوئی تو ٹھیک ہے جس قاضی فائز عیسی کہتے ہیں میری اہلی اپنے بیان سے نہیں مکر رہی عدالت سرینہ عیسی کی بات سے متوک نہیں تو درخواست خارج کر دے کیا کسی سائل سے قانون کا لیکچور نہیں لے سکتے پہلا سوہ موٹر لے کر میری اہلی اور بچوں کو فریق بنایا گیا تیسرے سوہ موٹر میں سبری نیوشل کانسل ریپورٹ کا جاج ہے آپ ایک سائل کے طور پر آرہے ہیں آپ خود بات جو کر رہے ہیں جیسرہ بات کر رہے ہیں کون سو موٹر لیا گیا ایک کیس ہے کوئی دوسرا کیس تو نکلا نہیں ہے عدالت نے اسی کیس کے اندر سوبریم کونسل کے پاس تو معاملہ تھا ایک پا قائدہ منی ٹریل کے حوالے سے کنڈکٹ کے کانٹیکس میں اگر بچوں کے معاملات بیوی کے معاملات پابلک آفیس ہولڈر کے کانٹیکس میں کیا سپریم کورٹ جو سوال کادری جس کادری فائدہ اٹھاتے کہ یہ دیکھتی کہ یہ جو معاملہ بچوں کے والے سے جو پابلک آفیس ہولڈر سیاست دان آتی ہیں تو سیاست دان وں کے کیس میں ان کو بقائدہ نے ان کی زمان تے خارج ہوتی ہیں تو کیا وہاں سپریم کورٹ اس کے اوپر ان کم ٹیکس میں آپ نے ڈیکلیر کر کوئی دیکھی آپ نے سپریم کورٹ پر کیس ایسے نہیں بلکل نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوتا ہے لیکن بارہ دیکھیں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتاؤ دوں آپ کے پروگرام کے تو ازر صاحب اگر ہم ان کو دیکھ سمپل سا معاملہ صدر پاکستان نے ایک ریفرنس فائل کیا اس سے پہلے ایک پرائیویٹ لیٹگیپ ارنک کیا عبدال دوگر کیا اس نے کیا تھا پھر صدر پاکستان نے ریفرنس فائل کیا الزام یہ تھا کہ جناب آپ جج ہیں سپریم کورٹ کے اور آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے لنڈنز کی پروپرٹیز کھلے یہ میرے الزام تھا تو نے کہا جناب یہ پروپرٹیز میری نہیں یہ تو میری اہل یہ کی ہیں اور پھر دوسرا سوال یہ اٹھا کہ میری جو اہل یہ ہیں وہ مجھ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں میرے قفالت نہیں ہے تو اگر ہم کرا دیے گا ٹھیک ہے یہ ایلیگل ہے پریزیڈنٹ اپنا مین رہنا ہے نہیں اس پہ اس نے ورک آؤٹ نہیں کیا نا اور جو لسٹ تھی داد کے والے سے وہ تو سگمہ آج بھی موجود ہے نہیں نہیں میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا تو وہ یہ ہے نا کہ سرینہ عیسی جب آپ آپ کے شور کہتے ہیں کہ جناب یہ اہلیہ کی تو ظاہر ہے پھر وہ اہلیہ سے پوچھنا پڑے گا تو یہ آپ خود بھی وکیل ہے عزر صاحب یہ تو پھر غلط ہے کہ مجھے کیوں پارٹی نہیں تھی مجھے پارٹی بنایا گیا تو اگر آپ ناظرین کو یہ بتائیں اگر آپ جناب یہ جو سو موٹو کو اشتیار ہے جو سپریم کورٹ اپنی جو ریجکشن ہے اس کے تحت انہوں نے یہ نوٹس لیا سات جت سہیوان نے یہ ایف بی آر کو ریفر کر دیا آپ ایف بی آر یہ کر رہی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہے کہ ایف بی آر کو جب بیجا گیا تو وہ بھی خلاف ہے کیونکہ سو موٹو ویسے ازر صاحب اس میں تھوڑا وزن ہے آپ وکیل ہیں ہاں بتائیں واقعی یہ سو موٹو جو ریجکشن جو ہوتی ہے وہ تو براؤڈر سنس میں دیا جاتا ہے مطلب کہ پبلک کے انٹرس میں ہو مطلب اوور پبلک 1843 کی پٹیشن جسٹس کاضی فائز عیسی لے کے آئے پاکستان بار کاؤنسل لے کے یہ وہ لے کے آئے سارے یعنی اگر ویسے سپریم کورڈ ان کو بلا لیتی اب میسیس سرینہ عیسی کو تو نئی پٹیشن لائی تب بنتی ہے یہاں بڑا ایک لوجیکل اور اور خود کہا یہ ریفرنس غلط ہے اس ریفرنس میں یہ جج پہ ایک سوال آ رہا تھا اس مس کنڈکٹ کے کانٹیکس میں جب وہ ایک چیز جب وہ فائی آر کوئیش کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں ری انویسٹیگیشن کریں اس کو ری انویسٹیگیشن کریں ری انویسٹیگیشن کرنے کے حوالے فوجداری بیورو میں یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل زرے سے کٹ دیں گے اس چیز کو تو یہاں سوو موٹر تو نیا ہے کوئی نہیں ہے اس ہی لسٹ میں ایک بات آگئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نہیں ہے آپ کہ رہے ہیں ہم آپ کے مسیس کی ہے کہ واقعی ان کی مسیس کی ہیں یا آپ کی ہیں مسیس کی اگر ہے تو مسیس جسٹریفائی کر دیا گی تو ریفرنس ختم ہو جائے گا اس میں تو یہاں مسیس سرینا ایشتان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے یاد رکھی ہے جا بلکل کوئی دے دو بس کسہ ختم یعنی دیکھیں عام یعنی یہ عام یہ عام جنتہ کی بات اچھا ہے دیکھیں نا اب تو عوام ایک جو ریڈی میں جو ٹمانٹر بیچ رہا ہے وہ بہتشور ہو گیا یہ نکی تعلیمی آفتہ لوگ کی بات ہے شاید آپ کی نظر سے کوئی کومنٹس گزر لیکن مانی ٹیل کہتے ہیں آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سیمپل سا ایشو ہے اس پیسے کی جسٹیفیکیشن دے دیں کیوں بھاگتے بھر رہے ہیں پہلے دن سے یہ بات جسٹیفیکیشن یعنی اس کیس نے سپریم کورڈ کا کتنا اہم وقت کتنا اہم وقت گیا اس کیس کے ہم باتیں کرتے ہیں اپنا جوڑی ایکٹیوزم کے حوالے اس کیس بڑا ٹائم لے لیا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے میرا خیال ہم اجازت چاہیں گے بہت شکریہ آپ کا سوہیل صاحب السلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ بعد